ہلو ویلکم تو دا نیکس ٹیٹوریل آج آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنے لگے ہیں سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو کلائنٹ ہوں گے ہمارے ان سے ہم کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں اوکے کلائنٹ سے فائدہ لینا ڈیفرنٹ فارمز میں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ منی ہی جو ہے نا وہ جہاں پیسے جو ہیں وہی ایک ایسی چیز ہو جس سے آپ کلائنٹ سے فائدہ نہیں نو نیور ہمیں ڈیفرنٹ طرح پلینک کرنی ہے سارے کلائنٹ پیسے دینے والے نہیں ہوں گے آپ کو رائٹ بکاوز کچھ کلائنٹ ہوں گے جو آپ کو ویلیو بھی دے سکتے ہیں ان ریٹر ہمیں کلائنٹ کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر آتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیزائن جو ہے وہ چیزیں سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں جسٹ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کلائنٹ سے ایک تو لے سکتے ہیں منی رائٹ دوسری چیز ہم کلائنٹ سے کیا لے سکتے ہیں ویلیو ان ریٹر اوکے میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کہ ویلیو ان ریٹر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کلائنٹ سے لے سکتے ہیں ریویو اور فورتھ فائدہ جو ہمیں کلائنٹ سے ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہمارا پورٹ فولیو بیلڈ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر منی تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ منی میز پیسے ٹھیک ہے کہ منی جب ہمیں ملے گی تو اس کا مطلب ہے ہمیں کلائنٹ سے پیسے ملیں گے لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے یا یہ چیزیں کیا ہیں دیکھیں منی اویسلی پیسے ہیں جو ہم نے ان سے لینے ہیں ویلیو ان ریٹرن یہ ہے کہ اگر ہم کسی کلائنٹ کا کام کرتے ہیں تو ساتھ میں ہم نے کلائنٹ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کچھ کلائنٹ ایسے ہوں گے جیسے آپ کے کزنز ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا مامو ہیں یا چاچو ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں وہ اویسلی آپ شرما رہے ہوں گے ان سے پیسے کیسے مانگے یا کوئی بھی ریزن ایسی جس کی وجہ سے وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکتے لیکن ان کا بزنس ابھی سٹارٹ میں ہے وہ آپ کو پیسے نہیں دے پا رہے ہیں سو اس صورت میں آپ نے ان سے ویلیو لینی ہے ویلیو کیسے لینی ہے کہ آپ نے ان کا کام ضرور کرنا ہے کام کرنے کے بعد ان سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے جو جاننے والے ہیں آپ کائنلی ان کو کہیں کہ گلافیو ڈیزائننگ سے لیلیٹڈ اگر کوئی بھی کام ہے تو وہ کام جو ہے وہ آپ کو دیں ٹھیک ہے وہ کام کیا ہے وہ آپ کو دیں اور تاکہ وہ کام جو ہے آپ کریں گے تو ظاہر ہے اگر یہ پیسے نہیں دے رہے آپ کو تو وہ تو پیسے دیں گے نا ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے کہ ضروری ہر سٹارٹ میں یہ میں چیز کہہ رہا ہوں سٹارٹ میں جب آپ ایک لیول تک آپ کو چیزیں آپ کے ہینڈ آنے لگ جائیں گی تو اویسلی اس وقت آپ کو اس چیز کا فائدہ بھی ہوگا اب ویلیو کیا ہے ویلیو مینز کنیکٹیوٹی ہے کہ وہ آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کروائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ریویو اب دیکھیں ریویو کیوں ضروری ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس زیادہ ریویوز ہوں گے تو جو دوسرے لوگ آپ کو پاس آئیں گے وہ اویسلی آپ کو پریفر کریں گے کہ ان کے پاس اچھے ریویوز ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو ہائر کریں تو ریویو کین بی این ایڈر این ریٹرن فرم دا کلائنٹس پورٹ فولیو ظاہر ہے پورٹ فولیو تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے تو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جس مندے کے پاس بھی آپ جائیں گے تو وہ آپ سے سب سے پہلے کہے گا کہ مجھے اپنا پورٹ فولیو دکھاؤ تو آپ پورٹ فولیو کیا ہن سے دکھائیں گے اگر آپ نے کسی کا کام کیا ہوا ہوگا تو آپ پورٹ فولیو دکھائیں گے ویڈاوٹ پورٹ فولیو تو آپ کام نہیں جو ہے وہ اپنا شو کروا سکتے تو ہمیں کیا ہے کہ کچھ کلائنٹس کا فری میں سٹارٹ میں کام کر کے ہمیں پورٹ فولیو بھی اپنا جو ہے وہ ڈویلپ کرنا ہے تو یہ کچھ فائدیاں جو ہم کلائنٹس سے لے سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ریویوز کہاں پہ لیں گے پورٹ فولیو کہاں پہ لیں گے یہ چیزیں کیسے کریں گے تو ان چیزوں کو ہم نے سیکھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی ویب سائٹ سنن چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہوگی اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے ذریعہ آپ دکھا سکتے ہیں یا تو وہ فیس بک پیج ہو سکتا ہے آپ کے پاس یا وہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کا انسٹاگرام کا پیج ہو سکتا ہے اس کے بعد اس طرح کی کافی اپشنز ہو سکتے ہیں یا آپ کے ایک پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں ایک ورڈ کی فائل بنا سکتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا پورٹ فولیو ہے کافی لوگوں کو یہ ایشو آتا ہے کہ ہم پورٹ فولیو کہاں سے لے کر آئیں پورٹ فولیو کیسے منج کریں اور پورٹ فولیو کے لیے ہمیں ڈومین بائی کرنے پڑے گی یہ وہ کافی ایشوز ہیں ویب سیٹ بنانے کے تو جو سٹیپس آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے جس وہ فالو کرنے ہیں آپ کی کوئی ایکسپنس نہیں ہوگا ایک روپیہ بھی آپ کا نہیں خرچ ہوگا اور آپ کی جو بہترین چیز بھی ریڈی ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے جہاں پر براؤزر میں وہاں پر لکھنا ہے business.google.com یہ میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں آپ نے جس یہ لکھنا ہے business.google.com جو موبائل پر لوگ یوز کر رہے ہیں وہ بھی سیم کام کریں گے وہ بھی یہی لکھیں گے business.google.com پریشانی ہونا بہت ایزی ہے اب یہاں پر آنے کے بعد اگر موبائل پر ہیں تو یہ پلس بٹن نظر آ رہا ہے اگر ویب سائٹ پر ہیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر آ رہا ہے add business آپ نے کلک کر دینا ہے add single business کے اوپر ٹھیک ہے موبائل پر ہیں تو آپ نے موبائل کے اوپر کیا کر دینا ہے add a business پر کلک کر دینا اب وہ کہے گا یہاں پر business کا نیم لکھیں ٹھیک ہے تو میں موبائل کے اوپر یہ steps فالو کر رہا ہوں کیونکہ موسٹی لوگ شاید موبائل پر دیکھ رہے ہوں لیکن ویب سائٹ پر بھی same steps ہیں اوکے اب ہمیں ایک business بنانا ہے دیکھیں اگر آپ کا business ہوگا تو آپ کے پاس کوئی کام آئے گا تو business بنانے کے لیے آپ نے ایک نام رکھنا ہے نام کیسے رکھنا ہے اچھا کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں نام نہیں مل رہا ان کو business کا تو کوئی issue نہیں ہے آپ اپنے بیٹے کے اوپر like zohan یا اپنے کسی friend name کے اوپر obviously نہیں رکھیں گے لیکن کوئی بھی ایسا word جو آپ کے ذہن کو click کر رہا ہوں پریشان نہیں ہونا اس چیز سے for example simple way تو یہ ہے کہ آپ اپنے first name سے رکھ لیں میں کہہ دیتا ہوں that's it یہ رکھ لیں آپ یا agency نہیں بھی رکھنا تو توصیف digital marketing یا digital نہیں رکھنا توصیف marketing agency simple کر لیں تو آپ لوگ بھی اپنے نام کے ساتھ asset marketing agency ali marketing agency no issue ہاں ایک کام آپ نے کرنا ایک دفعہ دیکھ لینا ہے کہ پہلے کوئی already available ایسی ہے تو نہیں اگر ہے ali رضا محسن رضا یہ چیزیں ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے ali marketing agency جو ہے نا وہ نہیں ہے itself تو it's okay آپ بنائیں جو بھی آپ کے نام ساتھ ہے اس کو سرچ کر لیں اگر پہلے ہے تو تھوڑا سا نام change کر لیں اپنے father کا نام لکھ لیں mother کا نام لکھ لیں dadabu کا نام لکھ لیں کسی کا بھی نام لکھ لیں it's okay no issue پریشان ہی ہونے کی ضرورت بس آپ نے steps کو کرتے جانا ہے add okay so that was for search page آپ نے اس page پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لیا جیسے okay تصیف marketing agency آپ بھی اسی طرح رکھ لیں کوئی issue نہیں ہے یا digital marketing رکھ لیں کوئی issue نہیں ہے ایک ہی بات اب آپ نے یہاں پر بتانا ہے کہ آپ کی business کی category کیا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ marketing agency ہے okay یہاں پر آپ نے next کرنا okay do you want to add a location تو ہم کہتے ہیں yes location آپ add کرنا ضروری ہے location add کریں گے آپ اپنے گھر کی کرنے کوئی issue نہیں ہے location سے ذرا یہ ہوتا ہے کہ authentication ہو جاتی ہے ھیک ہے 168 میں یہاں سے اپنا address add کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اپنا address add کر لیجے گا اسی طرح میں اپنے office add add کر کرنے اوکے یہاں سے آپ پوچھ رہے کہ کس جگہ پر آپ جانا وہ located ہیں تو اوکے ام نوٹ شور کہ کون سی location دکھا رہا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں اوکے یہاں پر میرا office ہے چیتی پانش شاب اوکے ایج بلوک مارکیٹ میں تھوڑی سی ایفرٹ آپ آئی ٹھنک ایج 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 دینا دے اس کا کون سی location بنے گی میری تو ایج یہاں پر بنے گی اوکے اس طرح آپ لوگ نے اپنی location کو ڈھونڈ لینا ہے یہ پوچھ رہا ہے کیا home delivery دیتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے فیلار home delivery کی آپ yes بھی کر لیں تب بھی کو issue نہیں ہے کہ کوئی اگر client آپ کا آجات ہے تو وہاں پر بھی آپ کی چیزیں آکے لے سکتے اس کے بعد کیا select areas you serve تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کس areas میں serve کرتے ہیں تو ہم پورے پاکستان میں serve کر رہے ہیں فر example جس country میں بھی آپ انڈیا میں ہیں تو آپ انڈیا کر لیں فیل حال ساتھ میں آپ کر دیں ایک دو country اور تاکہ لوگوں کو یہ idea ہو جائے جس میں بھی کام کروانا ہے اس طرح چار پر country select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آنا یہاں پر آپ اپنا phone number وہ دینا میں اپنا personal next page پر لے جاتا ہوں اس کو میں اب اپنا input number کر کے واپس آتا ہوں اس کی طرح اور وہ website کب پوچھ رہا ہے وہ اگر website ہے تو دے دیں otherwise ضرورت ہے نہیں ہے اوکی اوکی میں نے جو ہے وہ sign up کر لیا sign up کرنے کے بعد اس نے میرے سے پوچھا ہے کہ آپ کو ہم نے email کی ہے agency کی تو اوکی کر دیں اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں سب آپ پوچھیں گے کہ آپ اپنی services add کریں ان کو telemarketing ہے ہماری services sorry اس میں ہم اور services دیکھتے ہیں اگر ہمیں ملتی ہیں کوئی تو digital marketing اس کے کوئی آرہ ہے reference describe yourself don't see your service create your own create your own آپ کر سکتے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے service دی ہے ٹھیک ہے فیل اسی کے ساتھ چلتے ہیں next دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس طرح آپ نے اپنا business create کر لینا ہے یہ پوچھ کروا دیں ٹھیک ہے کیونکہ کسی بھی وقت clients آ سکتے اور message کر سکتے ہیں اس میں times کا پوچھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ timing بتا دیجئے گا کس time open ہے تو میں 24 hours کر دیتا ہوں فیلحال آپ بھی بے شک 24 hours کر دیں کیونکہ start میں business لینے کے لیے آپ نے بھی اسی چیز کو کرنا تو نام آپ لوگ نے select کر لیا تھا نام آپ لوگ اپنی مرضی سے کر لیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس دیکھ لینا کسی اور کسی نام نہ ہو 24 hours service آپ open کر دینا ہے جب کوئی لوگ آپ کو message کر یں اس کو continue کر نا یہاں describe کرنا ہے اپنے services کو جس میں لکھ دینا ہے کہ we provide digital marketing services ٹھیک ہے فیس بوک marketing یا اس کو آپ facebook marketing بجائے آپ فیل لکھ لیں اس کو social media marketing poster poster design فیل آپ بلکل same لکھ رہے جو میں لکھ ہے کوئی issue نہیں ہے آپ same چیزیں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ ساتھ میں یہ کر دیتے ہیں کہ graphic designing بھی ایڈ کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری description بن جائے جائے گی great اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ photos add کرنے تو ہم اب جب design کریں گے تو photos add کریں گے یہ انہوں نے کچھ examples بھی دی ہیں اور اس کو آپ سکپ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس فوٹو نہیں ہیں تو آپ نے اس کو continue کر دینا تو مبارک ہو آپ کی تصیب digital marketing جیسے بن گی agency آپ کی ایسی ہی marketing agency بن جائے گی اوکے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا یہ تو ہمارا ایک business registered ہو گیا تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اس کا فائدہ یہ جیسے یہ میرے پاس بھی آ رہی ہے تو آپ کے پاس بھی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ویب سائٹ بھی فری مل جائے گی آپ اس marketing agency پہ جائیں اور یہاں پر جائیں یہ ویب سائٹ کا سیکشن آ رہا ہے گریٹ اب یہاں پر creating your ویب سائٹ ہو رہا ہے دیکھیں fully free 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 ویب سائٹ مل گی آپ بغیر attention کے آپ کی سار information بھی آگئی یہاں پر میرا phone number بھی آگئے آپ call نہ کیجئے گا تو خیر یہ آپ کی ویب سائٹ یہاں پر آپ نے publish پر کلک کر دی کچھ نہیں کرنا آپ کے پاس پورا link آگیا ہے آپ نے اس link کو edit بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں کر دیتا ہوں تصیف business try کرتے ہیں یہ already taken ہے تو اس میں کہہ دیتا ہوں تصیف marketing پھر try کرتے ہیں آپ یہاں سے edit بھی کر سکتے ہیں یہ تصیف business site view site کرتے ہیں تو یہ تصیف مل گیا ٹھیک ہے تصیف business site پر فیک یہ ہمارے پاس website اب دیکھیں کوئی پیسے لگیں ٹھیک ہے یہ کسی اور کی ہے مکس اپ ہو گیا کسی کا business اس کو میں چیک کر لیتا ہوں کیا سین ہے اس کو refresh کرتے ہیں کسی اور کے business میں آ جائیں اور یہ live ہو گئی ہے اس کو view site کرتے ہیں اس کو اگنور کریں کس کی تو تصیف market یہ یہ دیکھیں آپ کی website آ گی جب website آ گی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے پریشان نہیں ہو نا تو جو بھی آپ سے مانگے گا کہ آپ نے پورٹفولیو دیں آپ نے بس اس کو یہ website بھی دینی ہے fully free website آپ کی اس کے اندر ہم آپ کے سارے designs ایڈ کریں گے clients ایڈ کریں گے تا کہ آپ لوگ hire کر سکیں آپ لوگ نے website بنا لی ہے اب دیکھیں ہوتا کیا جب آپ جب ہم لوگ کسی کا design بنائیں گے تو ہم یہاں پر posting کریں گے تو posting کیسے کریں گے وہ بہت بہت easy ہے جب آپ نے design بنانا ہے آپ نے یہاں post میں آنا بہت easy create your post کرنی ہے اور جیسے آپ update کریں گے تو آپ کی website میں وہ چیز آئے جائے گی وہ offer ہوگی ویٹس نہیں ہوگا وہ میں آپ کو next lectures میں بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے کرنی ہیں یہاں پر create post کا button آرہا ہوتا پروفائل پرموٹ کسٹمرز ٹھیک ہے get your first review learn more about your profile complete your profile create ایڈ تو یہاں پر دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے ریویوز کی ٹھیک ہے نا یہ ریویوز کی تو ابھی ہمارے پر ریویوز نہیں ہے تو آپ نے پر کیا کرنا get your first review یہاں سے آپ نے یہ link copy کر لینا یہ دیکھیں نا ریویوز کا link ہے یا whatsapp کرنا دوستوں کو میں اس کو copy کر لے داؤ اب آپ جس کو review کا link بھیجیں گے آہ نہیں یہاں پر جس کو review کا link بھیجیں گے آہ اوکی one second learn more یہ کہہ رہے تو review کا link جو ہے یہ آپ نے copy کرنا ہے اس کو paste کرنا اس میں start میں wording آ رہی ہے وہ آپ نے remove کر دینا یہاں link میں ٹھیک ہے اب اس کو hit کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے تو basically یہ reviews کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جس بندے کو آپ link دیں گے نا جس client کو کیونکہ اب ہم نے بات کی تھی نا کہ کچھ client سے reviews بھی لینے ہے تو آپ نے client سے دوستوں سے reviews بھی لینے ہے تاکہ آپ business جو ہے وہ لوگ پر کریں تو میں یہاں پر کہتا ہوں very good marketing agency اس طرح آپ نے لوگوں سے reviews لے لینے ہیں آپ نے لوگوں کہنا 5 stars دیں اکی اکی یہاں پر آپ reviews دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے review دیا یہاں پر so this is how آپ لوگ agency بنا سکتے ہیں اس طرح آپ business بنا سکتے ہیں اب جب کیونکہ ہمارا business registered ہو گیا گوگل کے اوپر پھر ہم نے آگے یہ سیکھنا ہے کہ کیسے ہم لوگ اس business کو promote کریں گے اس business کے ثروع customers لے کے آئیں اپ ان ریٹرن کیونکہ اس میں آپ لوگ نے دیکھا کہ business ڈاٹ google ڈاٹ کوم پہ آپ کے سارے businesses آ رہے ہوں گے جیسے میری یہ تین businesses ہیں ٹھیک ہے اور ان businesses میں جب آپ جائیں گے کسی ایک business میں جب ہم نے marketing agency پنایا تو یہاں پر یہ چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوں گی کہ اس کی post create کریں جو ہم next lectures میں کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر موبائل والوں کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے پریشان نہیں ہونا اس اور گی اور وہ یہاں پر دیکھیں تو ان کو ان کی ویب سائٹ کا url بھی نظر آ رہا ہے کل کو جب بھی کوئی ہم سے مانگے گا ہم یہی لنک دے دیں گے اور اسی میں اپنا پورٹ فولیو بھی ایڈ کر دیں گے آپ لوگ نے اس lecture کو کافی انجوائے کیا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ کیونکہ چھے ساتزار کے ہوسٹنگ ڈومین لینی تھی آپ نے پھر آپ نے کسی سے ویب سیٹ بڑھوانی تھی وہ آپ سے پچیس تیس پچاس زار بھی لے سکتا تھا تو وہ ہیں جب آپ لوگ نے میسیجز کرنے ہے تو آپ لوگ کو ایشیوز آئیں گے وہ کلائنٹس آگے سے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہو کیسے کرتے ہو تو تب آپ لوگوں کے لئے مشکلات ہوں گی تھوڑی سی کہ ہم کیسے ان کلائنٹس کو رسپونڈ کریں تو آپ لوگوں نے اس گروپ کو جوائن کر لینا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر پوسٹ کرنی ہے اپنی پروبلم like کلائنٹ is asking for پورٹفولیو for example یہ ایک question ہے تو اس میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اس طرح کے جو questions آئیں گے ان کو آپ نے کیسے answer کرنا ہے جو بھی آپ کلائنٹ کے ساتھ issue آ رہا ہے تو میں آپ رسپونڈ کروں گا آپ کو help کروں گا business لینے میں جب آپ کلائنٹ کے ساتھ communicate کریں جو بھی issue آپ کو face کریں وہ آپ نے یہاں پر post کر دینا اس group کے اندر اور میں آپ لوگوں کی full help کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ کلائنٹ win کر سکیں جب ہم کلائنٹ سے بات کریں گے تو ان کے کافی objections ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے facebook page کو کیسے manage کریں گے کتنی post یں لگائیں گے design کیسا بنائیں گے ایک چیز میں اور بھی آپ کو offer کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ جب designs بنائیں گے تو آپ لوگوں کو problems آئیں گے مطلب design ٹھیک نہیں بن رہا کوئی چھوٹا بن رہا ہے کوئی عجیب issues آرہے تو کوئی issue نہیں ہے آپ اپنے designs اس گروپ کے اندر پوسٹ کر دیجئے گا اور میں آپ لوگوں کی help کروں گا اس design کو کیسے improve کرنا ہے تاکہ جب آپ client کو بھیجیں تو وہ آپ کو business دینے پر مجبور ہو جائے اور بلکل ایزی ہے اگر آپ steps کو فالو کیا ہے ویب سیٹس بنا لی ہیں بس آپ نے کوئی step miss نہیں کرنا اور اس training کو فالو کرتے جانا ہے اور آج آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس training کو share کرنا ہے دیکھیں آج اگر ہم دوسروں کا فائدہ کریں گے تو کل کو ہمیں بھی اس چیز کا return ضرور ملے گا سیکھ ہے تو آپ لوگ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس training کو شیئر کرنا ہے ان کو کہنا کہ یار کوئی ایسے ایسی بھی چیز ہم سیکھ رہے ہیں جو بلکل free ہے جس میں کام کرنا free ہے ویب set بنانا free ہے آپ کی zero investment ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے as a human being کہ جیسے میں آپ لوگوں کی help کر رہا ہوں آپ بھی لوگوں کے ساتھ share کریں ان کو کہیں کہ اس training کو جو ہے وہ join کریں اور اس سے زیادہ زیادہ سیکھیں سو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ زیادہ نیو چیزیں سیکھتے رہیں گے اور اس طرح ہم جو ہے نا وہ آگے مل کر پڑھنا ہے تو ہم نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے جس کو کہتے ہم share values کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ values share کرنی ہے تاکہ کل کو ہماری values میں بھی increase ہوں ٹھیک ہے جب آپ share کرتے ہیں values تو آپ رسپیکٹ بھی بڑھتی ہے اور جو ہے آپ knowledge share کرتے ہیں تو ان کا بھلا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کسی ایک person کو بتا دیں اور اس کا business increase کر جائے تو ہمیں دعائیں ہی دے گا بہت شکریہ آپ لوگ ہم follow کریں گے ان چیزوں کو اور ہم clients کی hunting شروع کر دیں بہت شکریہ see you in the next چیر